شہروں مرتے مسائل نہیں ہوں گے لیکن ویلیج کی پاپولیشن میں اگر آپ دیکھیں اور پیریفری میں جا کے دیکھیں تو انیمیا سب سے کومنس پرابلم ہے آٹھ نو ہیموگلوبن کا ذکر باہر کی کتابوں میں بند ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سال نہیں گزرتا تو اگلا بچہ آ جاتا ہے ہمارے سارے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں صبح لس وجر ان شہری مسائل ہیں لڑکیوں کے جو کہ راتوں کو جاگ رہی ہیں اور صبح سو رہی ہیں اپنی زندگی میں ہاف این آر ایکسرسائز کا حصہ بنا لیں تیتھ ریشو کتنی ہے ایک تو پرسنٹیج بتا دیں پلیس پرگنیسی میں اور سب سے بڑی ریزن بتا دیں پلیس تین شادیاں وہ کر چکے ہیں جو بھائی صاحب ہیں اور ان کے ابھی تک پرگنیسی نہیں ہوئی ہے تینوں شادیوں میں سے کیونکہ ہزمن کا سپرم ہی نہیں ہے جس طرح خواتین کو دوائیاں دی جاتی ہیں اس طرح آدمیوں کو بھی دوائیاں دی جا سکتی ہیں اور وہ کھانے سے الحمدللہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں یعنی باپ بھی بن جاتے ہیں جتنا ٹینشن آپ لیں گے نا کہ پرگنیسی نہیں ہو رہی آپ کی کبھی پرگنیسی پڑھانے کا تو دور دور تک کوششن نہیں ہے گھر کی روٹی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے میں ہمیشہ آرے کو کہتی ہوں کہ آپ کیوں نہیں کانٹرسپشن کرتے illegal طریقے سے کچھ بھی کریں گے چھو چھوٹے دائیوں کے سینٹرز بننے میں اتنی تباہی ہم نے مچاتے دیکھا ہے ہم نے آن تڑیاں یوٹرس سے باہر دیکھی ہیں پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ اس لیے کہ cousin marriage is بہت قوم ہے بچہ اتنا نازک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ سیڈی اے چڑھنے سے وہ باہر کہیں گر جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ pregnancy is a healthy physiology 80% of the time normal delivery ہی ہوتی ہے ابھی تو آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ اپنی مرضی سے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں جب دل کی آپ مووی دیکھ رہے ہیں جب دل کی آپ رسالہ پڑھ رہے ہیں اب بچہ آپ کی زدگی میں ایک ایڈ ہو گیا تو آپ کی پوری life change ہوگی نا تو joint family system کا ایک بہت بڑا یہ نقصان ہے mother's feed is the best feed دیکھئے اس کا فائدہ یہ ہے نہ temperature کا رولہ نہ infection کا رولہ نہ feeder گرم کرنا نہ پتا کتنا گرم تھنڈا رکھنا ہے اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید ہمیں بہت سے کیوریز آ رہی تھی بہت سے questions آ رہے تھے کہ گائنی کے آپ کچھ discussion کریں گائنی کے بہت سے problem ہیں لوگوں کے خواتین کے خاص طور پر اور اس کے لئے پھر ہم نے سوچا کہ ہم کن کو بلائیں تو ہم نے کافی ویٹ کیا کہ ہم کسی senior professor doctor کو بلائیں جن سے ہمیں کچھ proper سیکھنے کو ملے جن کے experience سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے تو we are lucky enough کہ ہمیں time دیا ہے professor ڈاکٹر طیبہ وسیم نے she is here now thank you very much جی thank you very much for inviting it's a player coming to your program thank you very much میڈم ہم یہی سے start کہتے ہیں تھوڑا سا کہ گائنی کہ پاکستان میں کس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں پھر ہم proper technical discussion پر آئیں گے آپ daily patients کو دیکھتی ہیں تو کون سے ایسے main problem ہے جو آپ دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ ہماری خواتین face کر رہی ہیں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا important آپ نے question اٹھا ہے ٹھیک ہے دو طرح کے مسائل جو ہے نا ہماری خواتین کو کیونکہ female has a large years نا ایک عمر کا حصہ ہے جس میں ماں بننے کے مراحل ہیں reproductive age group adolescent age group جس کے اندر young بچی ہے نا 11 years سے لے کے 19 years تک ایک age group 20 سے 30 40 years تک جس میں بچے ہونے ہیں اس کے بعد age group ہے menopause کا جس کے اندر اب آپ دیکھیں اگر آپ گھر میں اپنی مدرز کو دیکھیں مدرز نانی کو دیکھیں دادی کو دیکھیں 80-90 years تک لوگ زندہ رہتے ہیں 80 years تو menopause ہوتا ہے 50 years پہ تو 30 سال وہ 30 سال 30 سال 30 سال تو different زندگی کے مسائل according to the years ٹھیک ہے اب جیسے کہ young reproductive age group میں pregnancy سے related بے شمار مسائل ہوتے ہیں لڑکیوں کو جن کی pregnancy ہو رہی ہے ان کو بھی اور اگر نہیں ہو رہی infertility ہے اس کے اپنے مسائل ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کیوں نہیں ہو رہی اس پہ بھی آپ سے اگر discussion ہوگی تو آپ کو بتا چلے گا کہ factors کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو دوسرا مسئلہ ہماری reproductive age روپے وہ پہ در پہ pregnancy سے ہے چہروں میں اتنے مسائل نہیں ہوں گے لیکن village کی population میں اگر آپ دیکھیں اور periphery میں جا کے دیکھیں تو انیمیا سب سے commonest problem ہے ہمارے ہیموگلوبین کا ذکر باہر کی کتابوں میں بن دو چکا ہے اس وقت ہماری جو foreign books ہیں اس میں تو انیمیا کا چپٹر ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہاں بچے وہ پیدا کرتے ہیں ایک سے دو اور اس میں انیمیا نہیں ہمارے قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ دھائی سال بچے کو دودھ پلائیں دھائی سال دودھ پلانے سے contraception نہیں ہوتی دھائی سال دودھ پلانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میسے دیتا ہے کہ کوئی طریقہ کریں تاکہ آپ دھائی سال تک دودھ پلائیں اور اس کے بعد pregnancy کریں تو ساڑھے تین سال کا وقفہ آئیڈیل وقفہ ہر ایویڈنس سے پروفڈ ہے کہ اگر آپ تین ساڑھے تین سال کا وقفہ رکھیں گے تو کسی ماں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی اور بچہ تندرست ہوگا ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سال نہیں گزرتا تو اگلا بچہ آجاتا ہے اس سے انیمیا اور انیمیا سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ خون کی کمی جن ماں کو ہے نا ان کے بچے لو آئی کیو کے پیدا ہوتے ہیں تو پوری جنریشن پاکستان کی لو آئی کیو کیوں ہے کس وجہ سے کہ وہ انیمیا ان کو افیکٹ کرتا ہے ماں کے پیٹ سے خون جاتا نہیں پورا روٹی کھانے کو نہیں کتنی گائرن کھا سکتا ہے پاکستان میں 70% پرویلنس ہے اس وقت انیمیا کی گاؤں سے لے شہر ہوتا بلکہ اس میں تھوڑا سا مزید ایڈ کر دیں میرا آگے کوشن تھا لیکن جی پاپولیشن کا مسئلہ سب سے بھر میں جنریشن ہے ہیلڈی ٹائیمنٹ سپیسن اور پریگننس بس صرف اس کو فالو کر لیں آپ جتنے مرضی بچے پیدا کریں آپ یقین کریں کہ اس چیز کو فالو کریں آپ بیس سال سے پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ چھے سے زیادہ بچے نہیں پیدا کر سکتے مسئلہ وہاں کے کس لیول تک نشو نمائی نہیں ہو پائے گ بچے چھوٹے قد کے ہو رہے ہیں کیوں نائٹ نیوٹریشن پوری نہیں آپ دیکھئے جتنے کمزور ترین بچے دس بار بچے بچے ہوتے بچے ہوتے ہوتے کمزور سے بچے ہوتے کس ماں کا دل چاہتا کہ کمزور بچے ہو ماباب کا دل ہمیشہ چاہے گا کہ صحت مند اولاد ہو لیکن مائنسیٹ چینج کرنا لوگوں کا کہ ہر سال بچہ پیدا نہیں کرنا گھروں میں نانیا دادیا سارے جو بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے اب اگلا بچہ کب آ رہا ہے تو یہ ایموشنلی پرگرام آدمیوں کو جانی بہت ضروری ہے ہمارے 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 نہیں ہیں رائٹ کے پاس لوگوں کو پورا کچھ بتانے کا ناجسین لینے کا تو مین کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پوچھنا آپ ہی کو ہے آدمیوں کو پوچھنا ہے کہ آپ نے گھر کیسے چلایا گھر کیسے کیا کچھ کیا تو یہ جو سپیسنگ ہے بچے کی کہ وہ 3.3 سال کے بعد ہی پیدا ہو اگلا ماں کو پوری نیوٹریشن جائے یہ من ذمہ داری ہے ایک دفعہ یہ کنٹرول ہو جائے تو آبادی تو ہماری آٹومیٹک کنٹرول ہو جائے اور آپ دیکھئے بنگلہ دیش نے سب سے پہلے یہ سٹیپ لیا ہے انہوں نے یہ سب چیزیں لنکٹ ہیں مطلب کسی ایک لیول پہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے عوام کو ہمیں بتاتے ہیں نظام ہم باتیں تو بہت سنتے عمل کرنا مشکل میڈم آپ سے ہم میل کے جو ایشوز ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں مسائل پائے جاتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے اگر اس کو پی سی او کا پرابلم ہے یا کوئی اس ایسا پرابلم ہے جو شادی سے پہلے ہے تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اگر یہ گئی کیوں گئی ہے کیا مسئلہ ہو گیا تو اس پہ ذرا تھوڑا سب مجھے ڈیٹیل میں بتا دیں بلکہ ہماری آڈینس کو بتا دیں کہ کیا گائنیک آجز کے پاس صرف شادی کے بعد ہی آنا ہوتا ہے یا شادی سے پہلے بھی آسکتے ہیں اگر ایک مسئلہ ہو جائے تو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ایسے سوچتے ہیں کہ جو ڈاکٹر سے بہت بڑی عادت ہوتی ہے men don't do that وہ جنرلی اپنا جو بھی مسئلہ ہوگا ایک authentic بندے سے بات کر کرتے ہیں تو polycystic ovaries ایک بہت common problem ہے it's one in ten جو بھی ہوگا خطرناک نہیں ہے common problems are not always dangerous اللہ تعالیٰ کا نظام ہے uncommon problems are ٹھیک تو common problem ہے دنیا بھر میں ہے اس کی lifestyle changes کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ رہے ہیں راتوں کو جاگنے کی وجہ سے واقعہ پیش آ رہے ہیں ہمارے سارے hormones release ہوتے ہیں صبح جو بھی آپ دیکھئے یہ ان لوگوں میں مسئلہ کم ہے جو صبح صبح اٹھتے ہیں اور شام کو سو جاتے ہیں یہ ان شہری مسائل ہیں لڑکیوں کے جو راتوں کو جاگ رہی ہیں اور صبح سو رہی ساتھ لنکڈ ہوتا تو ینگ ایج پہ اگر سٹارٹ ہو جائے یہ پرابلم اور جنرلی سٹارٹ ہو جاتی ہے فورٹین ففٹین سکسٹین جیئرز پہ تو کنسلٹ کر لیں ڈاکٹر کو سب سے امپورٹن ہے کہ اپنا ویٹ اور جیسے چھوٹے تھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے اب تو کھیل بند ہوگئے نا اب صرف موبائل گیم ہے تو ایکسرسائز اور ہیلڈی لائف سٹائل یہ بہت امپورٹن تو اب پیسی اوز کا پرگنیسی کے ساتھ کیا تعلق ہے پرگنیسی میں کتنی مشکلات پیش آتے ہیں یہ اس کا سلوشن کیا کیونکہ یہ بہت ہی کامن ہے یہ بہت پیسیو بھی ہوتا ہے کہ they are thin but they have policies to go freeze اب اس پر سب سے important چیز جو سب سے lifestyle modification جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں half an hour exercise کا حصہ بنا لیں کچھ ہو جائے کامت گھر میں اتنی mobile apps ہے گھر موبائل app دیکھیں گھر ویژی ٹیبل کو زیادہ رکھیں دوسرا important ہے آپ کا exercise اور تیسری بات pregnancy میں issue ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو properly ag release نہیں ہوتا تو medication لینی پڑتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے there are good medications that can be given میڈم ابھی میں آپ سے جس ٹاپک پر بات لڑکوں کے لئے مردوں کے لئے بڑا خطرناک topic ہے اور لوگ اس پہ بات normally کرتے بھی نہیں ہمارے ہاں یہ normally ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں ہو رہا تو test صرف خواتین کے کروائے جاتے ہیں بلکہ multiple marriages ہو جاتی ہیں لیکن مرد اپنا test کروانے کو تیار نہیں ہوتا تو آپ کے پاس بہت ایسے cases آتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں آج بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہیں شہروں میں بھی ہیں اور اگر ہیں تو یہ اس کو اگر ہم نہ بھی test کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ husband جو آدمی کا سیمن کے test کے بغیر کسی صورت بتا نہیں چل سکتا کہ اس کی کیا situation ہے تو important یہ ہے کہ اپنا test ضرور کروائے اب test کروا کے there are certain medications اور اس کے علاوہ جیسے test you baby اس چیز کو avoid کریں یہ کوئی male مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کی فائد نقصان یہ کہ اگر آپ اس mindset کے ہیں کہ جی یا جیسے mother in law mothers کو بہت ہوتا ہے میرے بیٹے میں کوئی fault نہیں تو fault ہمیشہ عورت میں تلاش کر لینے سے آپ گھر نہیں بس جانا بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر ایسے ہے تو آپ کو پتہ تو چلے کم آپ میں fault ہے کسی خاتون کو بار 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 مرد شادیوں والے آئے تو یہ نہیں ہو نا ان سے آپ بیوی دوسری شادی کر لیں تو ہمارے ہاں کرتی نہیں ہے سارا کچھ جو ہے وہ میل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط چیز ہے اچھا اب آپ نے یہاں پہ بات کی آئی وی ایو آئی کی آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے میرا آپ سے کوئیشن یہ ہے شادی کے بعد کتنا عرصہ ویٹ کرنا چاہیے پرگننسی کا اور اس کے بعد دوکٹر کے پاس آنا چاہیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئشن ہے شادی دو مہینے بعد لوگ آ جاتے ہیں کہ پرگننسی نہیں ہوئی اتنی انزائیٹی اچھا یہ بھی جتنا ٹینشن آپ لیں گے کہ پرگننسی نہیں ہو رہی جو بھی پرگننسی ہوتی ہیں وہ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ میاں بی بی راحت کا رشتہ بنایا ہے پیار محبت کا ایک دوسرے سے راحت لیتے وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جی جو بری کرنی چاہیے لیکن ٹو منس کے اندر یا تین مہینے کے اندر یہ فلموں میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ پرگننسی ہو جائے یہ ہر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نا ٹینش لینی چاہیے 80% of the couples normal couples conceive یعنی 50% conceive within 6 months اور 80% conceive within 1 year 20% اکثر 2 years میں conceive کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہرے کو کہتے ہیں دیکھیں ہزبن کیلئی بھی سیون ٹیسٹ کرانا یا وائیف کیلئی چاچی خالہ اور لڑکی کو ساتھ پوچھتے رہتے کیا ہوا کیا نہیں ویسٹر محوشن میں کسی سے پوچھیں ہمارے کئی دوست وہاں پہ ہیں جن کے بچے ہیں پاکستانی تو وہ مائن کرتے ہیں بچوں رائیٹ نہیں کسی سے ایسے بات پوچھیں بلکو اور دوسرہ کے علاوہ بات یہ ہے آپ سے آپ سے زیادہ تو ان کو فکر ہے جس کو آپ ملا وجہ ٹینچن ڈال رہے پوچھ پوچھ کے میں لڑکیوں کو یہی سب جاتی ہو چلو وہ کنسرن پیرنٹس اس لئے پوچھ رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے تو ون یر کے ٹائم سے پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کرا چاہیے کسی اچھا باتیں آئی وی ایف اور آئی او آئی پہ کہ اس پہ کتنے عرصے کے بعد جانا چاہیے کتنا عرصہ آپ سمجھتی ہیں کہ نارمل گینی کے پروسیجر پہ آنا چاہیے ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اور ایک ٹائم آپ بتاتے ہیں کہ نہیں اگر اتنے سال پیگنسی نہیں ہو رہی تو ایک طریقہ علاج ہے اسلام میں بلکل جائز ہے بڑے بڑے سخت علمانے کہ جو مسائل میں بہت سختی رکھتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ بلکل جائز ہے یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے تو آپ کیا اس پہ سمجھتی ہے کہ کتنا عرصہ انتظار کے بعد آپ چلے جانا چاہیے آئی وی ایف پہ اچھا یہ نا بڑا ایک اچھا کوششن آپ نے پوچھا ہے اس کی وجہ دس سال لگا دیں کوئی فائدہ نہیں انجام ہوئی ہے اچھا خاتون کی ایج ونڈو ہے خاتون کی ایج ونڈو less than 35 اٹھارہ سے 35 تک is the best time to get pregnant لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دس سال ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں وائف اب ہو گئی ہے 38 اب آئی وی ایف کی طرف آ جاتے ہیں that is a total waste جو پرگننسی کے چانسز ہم آئی وی ایف میں 35 اس میں جب ہم 35 کے بعد چانسز دیتے ہیں تو ہم ویسے 35 تک ہم 50 پرسنٹ کے راؤنڈ دیتے ہیں 40 50 پرسنٹ ہم اس کے بعد almost half پہ لے آتے ہیں اور 40 years پہ کوئی بہت سارے سینٹرز ریفیوزی کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لوگ اسی ایج پہ ہی تو جاتے ہیں جی یہ سوڈے last resort ہے یہ بڑا اپنے important question پوچھا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ پورے 10 سال چادی یا 15 سال ویسٹ کر کے اب آگئے ہیں 40 years پہ میں کہتی ہوں اب آپ کا chances almost almost نل پہ آجاتے ہیں 40 کے بعد pregnancy خواتین کی cycle regular بھی ہو بہت کم چانس تو کچھ جگہوں پہ پہلے ہی چلے جانا چاہیے کچھ جگہوں جسے آپ کو منہ مل کا issue ہے خواتین کی two block ہے انومیٹروسز ہے جیسے بہت برا باز بہت کی total anatomy distorted ہے آپ دس سال بھی دوائی لیتے رہیں تو نہیں آپ کی ایج لیت ایسی ہے کہ 20 سال میں شادی بھی ہے 25 سال تک نہیں ہو تو you can try for more 10 5 years as well without IVF لیکن age bracket کا دھیان اگنا ضروری ہے کوشش کریں کہ 35 سے پہلے decide اچھا اس کے اندر اگرچہ پاکستان میں ایسا ہوتا تو نہیں لیکن صرف لوگوں کی تسلیق کے لیے کیونکہ باہر کے سسٹم میں آپ پتا ہے کہ ڈونرز ہوتے ہیں اور وہ اس طرح یہاں بھی کچھ لوگ یہ لوگوں کے ذہن میں خیال ڈالتے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے تو وہ اپنے ریزل ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور کا سپرم ایڈ کر دیں گے اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں کہ اس کو چک کرنا ہو کسی نے بات میں ہوا یا نہیں ہوا اور کیا یہ واقعی میں کہیں نہیں آئے بی ایوی 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 پاکستان میں کیونکہ اس کے بغیر ہی آپ ستھ لمبی لسٹ مریض ہوگی ضرورت ہی نہیں اچھا اس سے اگلا سٹیپ کہ آپ اپنی مرضی سے چوز بھی کر سکتے لڑکا یا لڑکی اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا اس پروسیجر کا کوئی رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے یا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے اس بلکل بھی نہیں اس پہ بلکہ بہت لوگوں نے کرنا شکر دیا میرے کئی پیشن جن پہلے دو بیٹیاں ہیں they are going for gender selection ابھی کل بلکہ آپ مزے کی بات سنراؤ ایسے بھی ہوتا ہے کل میرے پیشن ہے اس کے دو بیٹے ہیں اور she is planning to go for gender selection کہ میں نے بیٹی لے میں کہ تو اخبار میں فوٹو لگاؤں گی کب تو بیٹی کے لیے لیے چار بیٹے بھی ہو جائے تو لوگوں کم کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ سے gender selection کر رہا ہوں گی gender selection is simple simple IVF کچھ دو تین embryos بن جاتے ان embryos کے بننے کے بعد پتہ چلتا ہے سperm کو آپ میل اٹھا کے نہیں ڈال سکتے اس کا کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا جب بچے بن جاتے ہیں embryos شروع ہو جاتی ہے اس پھر ایک سیل لے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر بیوی بوائی تو بوائی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 4-5 embryos بنے ان میں کوئی بھی male لیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک male باقی 4 females ہیں تو پھر ہم ایک transfer کر دیتے اور اگر نہیں ہوتا کوئی تو ہم کوئی بھی transfer نہیں کرتے ہم پہلے بتا پیسے بھی ویسٹ ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہو گا لیکن کئی طفح ایسے ہوتا ہے کہ دو جیسے بھی میرے پیشنٹ ہیں انہوں نے پہلے بیٹی ہیں دو بوائیز ہم چاہیئے دونوں بوائیز ہم نے transfer کی اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹاگ پیگنسی چل رہی ہے سیونت منت آ ہو چکا تو یہ انہوں نے کہا ہماری فیاملی کمپلیٹ ہم اور نہیں چاہتے تو اس پہ کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے پیشنٹ کو اور پیشنٹ کا آج کل بیبی بی چوائس والی بات جہا تک ہے تو سوال سے سوال نکلتا جا رہا ہے ٹوین کی آپ نے بات کی تو ٹوین کا کتنا رسک ہوتا ہے جب ہم آئی وی آئی ایو ایو جاتے ہیں اور کچھ کیسز میں کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے اس لئے آپ مانڈ نہ کیجئے گا اگر میرا سوال کو ٹھیک نہ ہو تو ہم نے ملٹیپل ایکس بناتے ہم پیشنٹ کے پیسے بھی بنا لیتے اب جو پہلے پالیسی ہوتی تھی تین ڈال دیں اندر تاکہ کوئی نہ تو سروایف کر جائے گا لیکن اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ تینوں ہی چل پڑے بچے کنٹینیو ہو گئی پرگننسی تو ٹرپلٹس کے اپنے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کے زیارے ماں کے لیے بھی اور عبوشن کے چانس زیادہ کام لیکیشن زیادہ اب جو ورلڈ اوور یو او 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 سو سو ایش 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 سائیٹیز ہیں ان سے بڑی ریگولر ہماری میٹنگ ہوتی رہتی انہوں نے یہ کہا کہ ٹو سر ٹرانسفر کریں مطبع ٹوئنز کی ٹرانسفر سے بچے ماں کو کام ہوتی ہے اور اب ٹرڈ ورن ٹرانسفر ہی نہ کریں ہم ایز پالیسی اب صرف دو بچے ٹرانسفر کرتے ہیں اور جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جنرلی دونوں گروہ کر جاتے ایک گروہ نہ کرے اور دوسرا کرے تو اس کے پروبیبلیٹی بڑھ جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ بچے کا زیادہ رہے گا تو ٹوئن کے ساتھ کامپلیگیشن بلکل اتی زیادہ نہیں ہوتی جتی کے ڈرپلیٹ یا ڈرپلیٹ کے ساتھ اچھا میں نے ایک اور کوشن ہے مس کیرئیج کے حوالے سے مس کیرئیج کے ساتھ ایک تو وہ چیزیں آجاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کچھ ہے اور کچھ مس کیرئیج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل پریشر بھی ہوتا ہے خاتون کے اوپر فیملی ہے تو وہاں پہ سوشل پریشر آ جاتا ہے بعض دفعہ سوشل پریشر کی وجہ سے بھی اس کو ذمہ داری نبھانے میں مس کیرئیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا یہ اپنے بہت کم لوگ اس ٹاپک پر کس کرتے ہیں اتنا کامن ہے میریٹ کپلز کا رونا دھونا سکتے ہم یہ نہیں کسی اور آپ کو بتا ہی انڈیوز مس کیرئیج ایک دفعہ ہمارے اپنے لوکل گھروں کے اور کچھ میٹر مہینے کے اندر دوبارہ پریگننسی ہوگی تو نیچل آپ خود سوچیں بچہ نہیں دیکھا جا رہا راتوں کو اٹھ کے ماں کی مات ماری بی اور آج کل آپ خود اکانومی کے پریشورز دیکھ لیں کتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں بچے پچاس ہزار کماتا بندہ بھی دو وقت کی روٹی بچوں کو دے دے اور سکول چلا دے تو تو بڑی بات ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ common ہے کہ induced abortion اور abortion کو مطلب اس کا حل وہی ہے contraception میں ہمیشہ آرے کو کہتی ہوں کہ آپ کیوں نہیں contraception کرتے دیکھئے family planning کے جتے methods ہیں آخر کس کے تین بچے سب صحت مند ہیں ہم سب مطلب الحمد اللہ تو کچھ وجہ سے اب ایک چھوٹی سی contraception اس کے لئے ٹیک ہیں دوائیاں ہیں implant ہے کوئل ہے اتنے تودرہ کے طریقے ہیں اور reversible method ہیں کچھ بھی آپ use کر لیں نئی سوٹ کیا دوسرا کر لیں تیسرا کر لیں ایسی کوئی قیامت خیز بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے husband کی بیس ایک میں ہو سکتی ہے تو کچھ نہ کچھ کریں غلط کام کی طرف جائیں اس abortion کا نقصان ماں فیملی لوگ بہت افسر ہوتے ہیں بعد میں کرا کے اور دوسری بار یہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے خدا نسا ماں مر جائے تو کیا رہ جانے پیچھے اور اگر miscarriage جو اللہ کی طرف سے miscarriage ہوتا ہے اس کی کیا کیا ریزنز ہوتے اور اس سے بچنے کی کیا کر سکتے ہے اس میں سب سے important ریجون جو میڈیکل miscarriage ہے 15% دنیا بھر میں اس کا ریٹ ہے پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہے اس لیے cousin marriage جو جنریشن میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے تیس سیکنڈ جنریشن تک جنریلی نہیں ہوتا لیکن اگر جنریشن بھی کزن میں شادی ہو رہی ہے تو جنیٹک اب نورمالیٹیز کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو چاہتا ہے کہ آپ ڈیورس ہوں یہ تھوڑی ابنومالیٹیز آنی شروع جاتی ہیں اور جنیٹک ابنومالیٹیز اللہ کی طرف سے فرس تری منس مجھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایٹی پرسن آف کاؤ مجھ جنیٹک ابنومالیٹیز ٹھیک ہے تو کروموسوم ابنومالیٹیز جس لما وہ آپ اس کا فیکٹر وہ یہ کہ ٹرائی تو آوائیڈ گزن ماریج ایک دوسر فالک ایسیڈ کا بھی رول ہے ٹیبلٹ فالک ایسیڈ پرگننسی سے پہلے شروع کریں تو مسکاریج اچھا اب میڈم آتے پرگننسی کے اندر کیا احتیاط کرنی چاہیے ہم اگر اپنے گاؤں دی ہاتھ پرگرہ پرگننٹ ہوتی اس کے بعد وہ اپنے اسی طرح کام کر رہی ہیں گھڑے بھی بھر رہی ہیں کھیتوں میں بھی جا رہی ہیں یہاں شہروں میں بہت زیادہ کمپلیکیشن ہیں تو آپ کیا سمیتی یہ صرف ایک منسی کا فرق ہے یا کوئی فوڈ کا اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے سب پہلے سوال سوال چڑھنے بچے اتنا نازک نہیں اللہ نے بنایا کہ سیڈی چڑھنے سے وہ باہر گر جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بیماری نہیں ہے اور ہیلی بچیوں میں ہوتی ہے یونگ سٹرز میں ہوتی ہے جنرلی تو جتنا ہیلی رکھے اتنا بہتر رہے گا جیسے پلیسنٹا نیچے ہے بہت وامیٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ آپ کی بلیڈ پر شرحائے ہو گیا پھر اتیاتیں فرق ہو جاتی ہیں ایسے ایٹی پرسنٹ جیسے آپ نے کہا گاؤں میں لڑکیاں کام کرتی ہیں جی ایک ہالات ہیں اور گھروں میں بھی ہیں تو گھر کے سارے انتظامات دیکھنے اگر پہلے ایک بچہ ہے اس کو دیکھ نا سکول لے جانا لانا پڑھانا آنا جانا تو پرگننسی میں کسی بھی کسفگی کوئی ڈو نہیں ہوتا ہے دیکھئے کچھ فیزیولوجی ہوتی ہے جیسے آپ بلیڈ پر شلو ہوتا ہے نین زیادہ آتی ہے بھوک پلٹی پلٹی تو آپ کا اور ایکسرسائز کے لابا واک ڈیلی بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ ڈالتی ہے بچے پہ بھی اور ماں پہ بھی تو ہیلدی ہوتا ہے انسان منٹلی بھی فیزیکل بھی تو یہ ساری چیزیں کچھ ایسا منع نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا جو آپ کی ہیلدی چیزیں وہ پرگننسی کی بیابلیٹی چیک لینے چاہیے بچہ ٹھیک ہے ٹوئن تو نہیں ہے اور کوئی اس کو مسئلہ تو نہیں یا فادر ایک ڈائیبیٹ ہے تو اس کے لئے ایک چیک اپ ہو جاتا ہے بچے کلٹر ساؤن انوملیز کے لئے ہو جاتا ہے ٹوئنٹی ٹو ویک پہ اور اس کے بعد پھر انڈ پہ آگے چونکہ کمپلکیشن زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے پھر ایوی فیفٹین دیز اب کمپلکیشن سیکشن ہوا ہے میری بیٹی ہے ساڑھے تین سال کی اور ہمیں جو ڈاکٹر نے آپ کو بتایا انتہائی قابل بہت اماندار انہوں نے کہا آپ کی پریشیس پرکننسی ہے دیر سے ہوئی ہے پہلے ایک مسکری جو چکے آپ کو رسک نہیں لینا ہم نے اسی سیکشن پہ جانا لیکن آپ ہر بندے کو وہ تو الی بات ہے نیت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا لیکن زہر سیکشن ہے تو کوئی وجہ سہی ہے دنیا بھر میں ہے اور زہر ماں یا بچے دونوں میں سے کسی کی سیفٹی کیلئے ہوتا سیزیرین سیکشن کرنے کی نورمال نیچر ڈیلیوری is preferable اب اس میں جو important بات ہے یہ realize کرنی ہے کہ 80% of the time نورمال ڈیلیوری ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے 80% نورمال ڈیلیوری ہو رہی ہے پاکستان میں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہو رہی ہے یا نہیں یہ کلیدہ فیکٹر ہے سیزیرین سیکشن ڈیٹ پورے پاکستان میں بڑھ گیا اس میں دونوں طرف کے فیکٹر کچھ پیشنٹ فیکٹر بھی ہیں پیشنٹ اپنا ذرا سی بھی کوئی چیز بداشت کرنے کو تیار نہیں ہے دوسرا میڈیا آپ کا ایک نگلیکٹ پہلے کبھی کبھی ہو جاتا ہوتا ہے ہر انسان سے ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی لیٹ فیصلہ کیا جلدی کیا کچھ ایسا میڈیا اس کو اتنی ہائیلائٹ کرتا ہے اب لڑکیاں بہادر نہیں رہی میں نے بڑے بہادر فیصلے کیے میں الٹے بچے ڈیلیور کرائے میں اتنے ارام سے ہم کرا دیتے تھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زہرے پیشنٹ کے لیے محبت اور سنسیریٹی سے سوچ کہ کرا تھی زہرے اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں سرکاری سیٹپ میں بھی کام کر رہے ہوں سیزیرین سیکشن پیسوں کے لابی سرکاری سیٹپ میں بہت بڑھ گیا ریٹ اب 50% پہ چلا گیا جس میں پیسے concern نہیں ہیں پرائیویٹ پیکٹیشنرز پہ ہم کہتے ہے اس بہت بڑی وجہ مریضوں کے اپنے آٹی چیوڈ دونوں باتیں اصلا نہیں ہوتا کچھ ہوں گے ڈاکٹر شاید آپ کہ رہے ہوں گے میرا ذاتی خیال ہے کہ پیسوں سے زیادہ پیشنٹ اور برداش تھوڑی سی ڈاکٹر پہ ترسٹ یہ بہت اگر آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ ہر چیز کو سوچیں جو کہا میں ٹھیک کہا پھر فیصلہ کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اس کو بعد میں کوششن نہیں کرنا ہمارا معاشرہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں رہا دودھ والے پہ نہیں گاڑی پہ نہیں اس سارے لپیٹ میں ڈاکٹر بھی آگیا اس لیے یہ مسترس کی وجہ سے جو ساری گربڑ ہوتی ہے مسترس سے ہوتی ہے اگر آپ اپنے ڈاکٹر پہ چوز کریں میں ہمیشہ کہتی ہوں اب تو انسٹر پہ میرے پیشن ریویوز پڑھ 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 مجھے ریویو پڑھ پول ڈالا خواتین نے جواب دیا بس میرا ہر فیصلے پہ ٹرس کریں میری سیکشن کے بھی اور یہ بھی سوچیں کہ اگر اس کے لیے سیکشن کی نے فیصلہ کیا کوئی سوچ کیا جب ایسے کریں گے پھر نہیں دکھ ہوگا لوگ واقعی یہ کہتے رہے میرا اس پہ بڑا بلکل اوپن میں سمجھاتا بھی رہتا ہوں کہ آپ جس فیلڈ کے بھی جس بندے کے پاس جا رہے ہیں اگر آپ اس فیلڈ کے نہیں آئی تو چھپ میڈم لاکھ روپے سیلری والے کے حالات آپ دیکھ لیں کیا اگر گھر پہ چلانا ہے اور بچے ہیں دو بچے سے کم کسی کے بچے ہوں گے اور اس نے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں میں یقین کیجئے ایک دفعہ پیشنٹ تھی اس کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی بلکل بھی حکومت اگر پاکستانی معاشرے کو اگر آپ دیکھیں ہم کرتے ہیں ہمارا ملک ہمیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا فری ہسپتال پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں جو بھی کینیڈا میں فری ہے سارا کچھ ان کی عبادی دیکھیں کتنی کم ہے اور پھر ان کا ٹیکس کی پسند دیکھے ہے ہم چھوٹے نہیں دیتے منہ یہ ہسپتال میں فری دوائیاں میں سرویسز میں ہوں وہ پہ فری مہنگی دوائی ہیں ان کو بھی انڈسٹری چلانا ہے جب سے دوائیاں آنی بند ہو گئی ہیں بہت لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں پرائیس ہائی ہو جائے دولر جو تین سو کو گیا تو اپنے حساب سے چلا نہیں ہے تو فری فور آل کیا کونس پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں میں آپ کو بھی بتاؤ ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم بہت چکوں سے بہتر ہے یوکے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ سال دو سال سے پہلے آپ کسی جی پی کی بات ہو رہی تھے اور پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں ورنہ لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کیا بائیر سیٹ ہو جو کینیڈا یوکے اور وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم ہزاروں گناہ زیادہ سعودی عرب کہیں بھی کما سکتے ہیں بہت سارے لوگ جتنا میرا ہے لیکن پہلی بات میں یہاں کماؤں کے وہاں کماؤں اپنے سسٹمز پہ ہمیں اتراز بہت رہتے ہیں لیکن دیکھئے آپ بہر جا کے دیکھیں تو صحیح آپ یہاں بیٹھ کے بہت آسان ہے کہنا اتنا بیکار ان کا سسٹم ہے آپ اپنا ڈاکٹر چوز نہیں کر سکتے یہاں جو آپ کا دل کرے کوئی چوئیس نہیں اگر انہیں آپ پین گیلر نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کامت آجائے آپ تڑپتے رہے آپ نہیں لے سکتے یہ میرے ساتھ خود یوکے میں ایکسپیرنس ہوا اور پھر وہاں فارمیسی والے بھی نہیں دیتے فارمیسی بالکل کچھ نہیں دیتے یہاں نون فرینڈلی سسٹم فار یہاں پہ چلو یہ ہے کہ ڈاکٹر نے دی رہا تو آپ فارمیسی والے سے لے لیتے ہیں پوزیٹیو نیگیٹیو دونوں طرح لیکن اگر آپ نیگیٹیو دیکھنا ہے تو سڑک پر راج شیف لانا آپ کا اپنا حصہ ڈالنا ہے انسان نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا اور سب سے اچھا حصہ وہ ہوتا ہے کہ ہدگیت والے لوگوں کو پوزیٹیو رہنے کا مشورہ دیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ ہی کہتے ہیں سب سے پیارا شہر آپ پوچھتے ہیں آپ سب سے فیوریٹ سٹی کہتے ہیں میں کہتے ہیں لہور میرا سب سے فیوریٹ سٹی لاہور اپنے لوگ آپ دیکھیں باہر بات کرنے کو انسان ترست باہر کوئی کسی سے آپ کی فالتو بات نہیں کرتا بلکل ہر بندے گھنٹے کی ویج اور وہ لوگ آپ کو ویسے بھی دیکھئیے سیکنڈ گریٹ سٹیزن نہیں سمجھیں گی آپ جو مرضی سمجھ بہت فرینڈلی ہے ڈاکٹرز میں بہت زیادہ محبت بھی رحم بھی ہے لیکن بات یہ کہ ظاہر وہ بھی انسان ہے کئی چیزیں انہوں نے بھی گھر کی اکانومی میٹ کرنی ہے تو چیزیں اس حساب سے بھی چلتی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جریلائز کرنا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ملک میں رہ کر آنسٹی سے کام کرنی کوشش کرنی ہے جتنی مقدر کی روٹی تو آپ نے محنت کرنی ہمارے محنت نہیں کرتے باہر جا کے اب آپ دیکھو کتنی محنت سے کہاں تک محنت کے بغیر تو نہیں میں جتنی انتھک محنت کی یہ میں جانتی راتوں کو دن کو کسی بھی نون سٹوپ محنت والی میری پر خود عادت ہے ایسی چیزیں پھر اللہ ریوارڈ دیتا ہے ایک اور جو چیز یہاں پہ آتی ہے کہ ڈیتھ ریشو کتنی ہے اور سب سے بڑی ریزن بتا دیں پھلیس پاکستان کا میٹرنل موٹیلیٹی ریٹ اس وقت ہماری پاپولیشن ہے اینیمیا is a major ریزن اور اس کے بعد جو ہے نا پرگننسی کے تین مین ریزن ہیں ایک ہے بلڈ لوس ہیمریج دوسرا ہے یہ بلیڈ پیشر اور اکلمسیا اور تیسرا انفیکشن اگین لنک ٹو ریپیٹیڈ پرگننسی اند اگین لنک ٹو آپ کی اینٹی نیٹل کی ابھی تو گورنمنٹ نے پچھلے دس پندہ سالوں میں بہت ایفٹ کی بی ایچ ایچ کمیونٹی کا سسٹم بہت سٹرانگ ہو گیا ایف سی پی ایس ڈاکٹر وہاں جانے شروع ہو گئے بی ایچ پورا آباد ہے بچے بہتر ہوئے لیکن وہ پھر فیل ہو جاتے ہیں جب اوور ویلمنگ پوپولیشن اس پہ آجاتی ہے دس کے لئے بنے اور سو آگئے تو آپ کی پوری پڑتی ہی نہیں دوائیاں بھی پوری طرح نہیں آتی جتنا پلان بھی کر لیں جب تک وہاں سے سٹاپ نہیں نہ لگے کہ کوئی کانٹرسپشن کی گورنمنٹ پولیسی بنائے کہ کہیں تو روکے کہ آپ کو اس سٹیج پر دو بچے یا چار یا وقفہ یا کچھ ایسی چیز تو اس کے بعد یہ سب چیزیں بہتر انشور ہوں گئی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے کہ کب لے جانا ہے جلدی چلے جاتے ہیں لیٹ نہیں کرتے بہت سا چیز امپروڈ ہوئی ہیں لیکن سٹیل مائلز تو گو میں نے آج کوشن کافی سارے لکھے ہوئے اور میری میسیز نے مجھے تیاری کروا کے بہج ہے تو ایک دوست نے اور چیز مجھے بھیج ایک تو کیا اس کا علاج ممکن ہے یا یہ اگر ہوگی تو یہ بس آپ کی موت تک آپ کے ساتھ رہے گی بلکل ان کا علاج ممکن ہے دیکھیں دونوں ڈیزیز ایسی ہیں جو کچھ آپ کے لائف سٹائل ریلیٹڈ ہیں ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں اس پہ مہنت کریں اپنی ڈائیٹ پہ اور بلکل لوگوں کی ٹھیک ہو جاتی ہیں پرگننسی کے لئے بہت ساری میڈیکیشن آویلیبل ہیں جو دی جا سکتی اب آگی بات اینڈومیٹروسس پہ اینڈومیٹروسس کا ایشو یہ ہے کہ اینڈومیٹروس بہت بہت بری پین کرتی ہے اور یہ ریکرنٹ ہوتی ہے ایک دفعہ آپ سسٹ بن گئی ہے آپ نے نکال دی پھر بھی دوبارہ بن جائے گی اس کا ایشو ہے اگر اینڈومیٹروس آپ کو ہو گئی ہے تو سرجی اس کی بڑی اچھی سی ٹریٹمنٹ ایشو ہے اگر نہیں ہو رہی تو اس کا سب سے بیش سلوشن آئی بیئی ایشو اور اگین پرگننس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ تھا پوس پارٹم دیپریشن اس کا بتا دیں مجھ تو اس نے بھیجا ہے مجھ کچھ آئی لیکن پبلک کے یہ ہے کیا اور اس کا سلوشن کیا ہے اچھا اب دیکھئی جو بچہ اب 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 تو بڑی بڑی پانچے بچے بچے جو اسی گھر بے رہ 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 اور economy ٹھیک تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا بہت بڑا یہ نقصان ہے فائدے نقصان دونوں جگہ ہو سکتے ہیں اگر اپنا حصہ پلے کریں انسان اگر سپورٹیو ہوگا تو سب سے بیسٹ ہے آپ بچے چھوڑ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انٹیفیرنس بہت ہو جاتی ہے اسے نقصان کئی چیزیں لڑکیوں میں بھی اور کپلز میں بھی خراب ہونی شروع جاتی ہیں اب آپ اچھا بلہ ایک آپ پس بانڈ ہے لیکن اگر کوئی آپ کو مستقل گئے کہ تمہاری بیوی یہ نہیں کر رہی تمہاری بیوی وہ نہیں رہی اس آپ کا فرض ہے اور آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ کیسے خیال گئے اس کی طرف سے بھی ہے لیکن یہ جو پوست پارٹن ڈپریشن ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بچے کو کیسے رو رہا ہے بغیر بجا کے کھانا نہیں کھا رہا یا دودھ نہیں پی رہا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں بندوں کو understand کرنا چاہیے کہ لڑکی پہ یہ phase آیا ہو ہے سوا مہین تک بہتر ہو جائے بچے سارجسمنٹ بہتر ہو جاتی ہے رونے کا قطر مقصد یہ نہیں کہ وہ براڈر پرسپیکٹیو کہ اس کے دوائن پہ آرہا ہے بلیم گیم نہیں ہے میں پیشنٹ کو سمجھاتی بھی ہوں ہزبنٹ بھی آتے ہیں ساری شکایت لے کہ مجھے اس طرح کہتی ہے تو اس کے لئے اگر بہت زیادہ آؤٹ اف کنٹرول ہو جائے تو اس کی اچھی دوائیاں موجود ہیں بینگ ڈاکٹر آپ کیا سمجھ دیئے کہ جو مدر فیڈ ہے اس کا آلٹرنیلٹ کو دنیا میں موجود ہے ملکک بھی نہیں مدر فیڈ is the best فیڈ دیکھئے اس کا فائدہ یہ ہے نا ٹیپریچر کا رولہ نا انفیکشن کا رولہ فیڈر گرم کرنا نہ پتہ گرم دنیا پورے پاکستان میں صرف شہروں میں نہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ دودھ کم آ رہا ہے دوسرا ڈببہ لگا دو بچہ بھوکھا ہے سارے گھر والے بھی ساتھ ان والد ہوتے ہیں اس کو فیڈر دے دو ایک دوسری چیز یہ کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے بریسٹ ملک کی پروپورشن چینج ہوتی رہتی ہے بریسٹ ملک کی فادیت کتنی زیادہ ہے ماں کو کینسر سے پریونٹ کرتی ہے بریسٹ کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے بچے کی نشون ماں کے علاوہ اور دوسری یہ کبھی بھی کرا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایک اور دوسری بریسٹ ملک کین بی سٹور مطلب آپ صبح کے وقت جاب پہ آرہے ہیں تو آپ پمپ سے بریسٹ فیڈ نکال کے دو بچے کے لئے بنا کے دی آئیں پیچھے سے جو بھی پلانا چاہے اس کو پلا دے گا تو بریسٹ فیڈ کا تو کوئی میچ ہے بریسٹ فیڈ آتا بھی نہیں ہے آپ اس کو اتنا پریفر کرنی ہے کہ مدر نہیں بھی ہے تو پمپ سے پہلے دے جائے لیکن بچے کو پینا وہ چاہیے لیکن خواتین کیوں نہیں کرتی ان کے بھی مسائل اگراب ہوتا کہ ہماری ہیلتھ سے دونوں بات ہوتی کچھ لوگ ہیلتھ ہم کچھ کنفیوز ہو رہے ہیں پہلے جتنا چاہیے ایک سپون چاہیے سارا دن بچے کو دوسرے دن دو سپون چاہیے وہ اتنا اتر آتا ہے تھوڑا 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 کر کے ڈببہ ایکسپینسیو بھی بہت ہے آپ دیکھئی ہزار روپے کا سوچی گئے تو آپ دو دن وں میں ڈببہ لگ جانا ہے پہلے تو چلو ایک ہفتے میں وہ ایک ہزار روپے لگتا تھا اب کتنی دیر ہزار روپے ڈببے بچے کو پلائیں گے اتنا آپ خود دودھ زیادہ پی پانی کم کر دیتے بریس ملک اس ایٹی سیون دے سکتے آپ لیکن پھر بھی ٹرائ کرنی چاہیے کہ اپنا ملک 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 بی 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 جسے کہتے ہیں اس کے اندر لازم ہے کہ سی سیکشن ہو یا وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دفعہ سی سیکشن ہو گا اس پہ کیا ریالیٹی ہے پہلا پہلا بی بی اگر آپ پہلی دنیا میں بہت ٹرائلز ہو گئے ہم پہلے بھی کبھی کسی زمانے میں بہت کراتی ہوتی تھی اور نارمل لیوی کا ٹرینڈ بہت تھا اگر آپ پہلی پہلی آئیڈیا نہیں ہوتا بی بی پہلے آ جاتی یہ سر ہند پہ آتا ہے اب سر خدا پھس جائے بچہ تو within one minute اس کی آکس گلہ ہی گھٹ گیا نا one minute آکس چلی جاتی ہے اگر آپ پہلے نارمل ڈیوری ہو گئی ہے اور سیکن بی بی بری 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 بی بلکل کوئی یشو نہیں ہے اس کی پہلویس پھرائے کرتی ہوں نارمل ڈیوری ہو پیشن مجھے لگتا ہے کہ یہ نیچر کے قریب بھی ہے تو جب آتے ہیں پولز دیکھ اور آتے ہیں تو ضرور پوچھتے ہیں کہ پریویس سیزیری اور نارمل ڈیوری تو one سیکشن کے بعد نارمل ڈیوری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایٹی پرسنٹ وہ بھی چاہتی ہے پیلویس سیڈی کوئٹ ہو کوئی اور ایسے ایشو نہ ہو اس وقت سب کچھ ٹھیک ہو دو ڈیوری گی ہو بچوں میں تو نارمل ڈیوری ہو جاتی ہے تو سیزیری اس کے بعد نہیں ہوتی اس کے بعد وہ سیکشن ہی ہوتا ہے تو اگر سیکشن ہوگی میڈم thank you very much for your time last پہ آپ پلیس بتا دیں کہ آپ کی availability کھا پہ ہوتی ہے کس وقت ہوتی ہے اور آپ کے سامنے آرہا ہو گو سکرین پہ باقی last پہ ایک message دے دیں کوئی young generation کے لیے اور اپنی availability بتا دیں ٹھیک ہے میں صبح morning پہ آپ کے سامنے بیس سکرین پہ چل رہے ہوں اور جو ہے آپ میسج میں ینگر جنریشن کو ایک ہی دینا چاہتی ہوں بی positive پاکستان کے جتنے بھی برے حالات ہوں جتنے بھی زیادہ آپ سوچنا چاہیے کہ اپنا ملک بہت اچھا ہے سب کو روٹی دیتا ہے ابھی بیتنے مسائل کے باوجود ہم سب اس کے لیے بہت زیادہ positive سوچتے ہیں شادی شدہ زندگی میں بہت positive negative ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی دوسرا important چیز ایک تو positive رہیں دوسرا محنت سے کبھی دل نہ خبرائیں work hard میں ہمیشہ کہتی ایک ہی چیز ٹیلنٹ کو بیٹ کرتی ہے وہ hard work دونوں پہ thank you very much thank you very much